اس پتہ نہیں کہاں سے کوئی ایسا کی ملتی ہے آپ سے جی بہت شکریہ مائک بند ہو گیا تو کہاں سے آن کروں اس کو جی آری آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑا سوال پوچھا اور آئی تنگ فل کوٹ کا مطالبہ اس لیے ریجیکٹ ہوا کیونکہ اس بسم کا یک طرفہ نائنصافی پر مبنی فیصلہ آنا تھا اور اگر فل کوٹ بن جاتا تو خوف تھا نا اس وجہ سے فل کوٹ نہیں بنایا کیونکہ یہ نائنصافی کرنی تھی کیونکہ یہ لادلے کو نوازنا تھا کیونکہ یک طرفہ فیصلہ کرنا تھا جس میں انصاف کا قتل ہوا ہے تو ظاہر ہے فل کوٹ میں تو بہت موزز جد صاحبان شامل ہیں جو آنسٹ ہیں جن کی شہرت ناغدار نہیں ہے تو ان کی موجودگی میں اس قسم کا فیصلہ کرنا وہ مشکل تو نہیں میں کہوں گی ناممکن ہو جاتا اس لیے فل کوٹ نہیں بنا اور اگر نیت میں کوئی خرابی نہ ہوتی اگر آپ نے یہ نائنصافی نہ کرنی ہوتی تو آپ کو کوئی آر نہیں تھا کہتے جی فل کوٹ بنائیں بیٹھیں چیلنج کریں لیکن دیکھیں جب آپ نے چند ہفتے پہلے ایک بالکل فرق فیصلہ دیا اور اس فیصلے میں جو آپ نے پرسوں دیا ہے اس میں آپ نے اپنے پچھلے فیصلے کو خود ہی اڑا کے رکھ دیا تو ایسی چیز کا جو وہ فل کوٹ تو یہ نہ کرتا تو ظاہر ہے پھر فل کوٹ تو نہیں بنایا اسی لیے انکار ہو گیا مجھے پورا یقین تھا میں نے ان کو کہا کہ فل کوٹ نہیں بنے گا فل کوٹ تب بنتا جب انصاف ہوتا اور اس پہ سٹیمپ لگ جاتی یہ فیصلہ کرنا تھا تو فل کوٹ نہیں بنا اب فیصلے کی طرف آ جائیں مجھے اس پہ بھی بات کرنی دیکھیں فیصلے میں لکھا میں ایک ایک ایکسرپٹ پڑھ کے سناتی ہوں قوم کو ثردی اگر انجانے میں جج صاحب سے کسی جج صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو اس کی تصحیح کرے اور کریکٹ ویو لے لکھا اب یہ بتائیں کہ غلطی اگر کی تو وہ بھی لادلے کے حق میں اس کی تصحیح کی تو بھی لادلے کے حق میں یہ کیسی تصحیح ہے بھائی اور وہ کیسی غلطی تھی اور پھر آپ یہ دیکھیں ہمارے پچیس میمبران بھی عمران کی جھولی میں اور چودری شجاعت حسین صاحب کے دس میمبران بھی عمران کی جھولی میں یہ ہے غلطی اور یہ ہے اس غلطی کی تصحیح تو یہ میں نے پہلے بھی ٹی وی پر یہ ٹویٹر پر میں نے لکھا کہ یہ عدالتی قتل ہوا ہے لیکن اس بار قتل جو ہے وہ انصاف کا ہوا ہے عدل کا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ غلطی کی تصحیح اگر کرنی تھی تو عقامہ کی غلطی جس کو پوری دنیا نے جس کا مزاق اڑایا پوری دنیا میں وہ ایک رہتی دنیا تک ایک ایسا مزاق بن گیا ہے جس کی کوئی دنیا میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کے بعد تصحیح کرنی تھی تو عمران خان کو جو آپ نے سرٹیفیکیٹ دیا ساکب نصار نے صادق اور امین کا آپ اس غلطی کی تصحیح کرتے اس صادق اور امین نے چار سال اس صداقت اور امانت کے سرٹیفیکیٹ کے ساتھ جو پاکستان کی ہر شعبت تباہی کی اگر آپ نے غلطی کی تصحیح کرنی تھی تو ایک جھوٹے شخص کو ایک بے ایمان شخص کو ایک چور کو ایک مجرم کو آپ نے صادق اور امین بنا کے قوم کے سر پہ چار سال مسلط رکھا غلطی کی تصحیح آپ نے کرنی تھی تو آپ جو شاکت عزیز صدیقی صاحب کا ایک بہت سٹارٹلنگ ریولیشن تھا جس نے سب کچھ ایکسپوز کر کے رکھ دیا آپ ان کی سنتے وہ ریٹائر ہو گئے لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی سپریم جوڈیشنل کانسل میں آج بھی ان کا مقدمہ جو ہے نا وہ نہیں سنا جا رہا وہ شخص اپنی نوکری کی مدت پوری کر کے چلا گیا تصحیح کرنی تھی تو عرشب ملک صاحب نے اتنا بڑا آن ریکارڈ بیان دیا کہ نواز شریف کے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہوئی جو انائنساپی ہوئی وہ مجھے بلیک میل کر کے لیے دے تصحیح کرنی تھی تو اس کی کرنی تھی آپ بھلے ماتی نہ مانگتے نواز شریف صاحب سے ان کی کی ہوئی زیادتیوں پر دور بینے لگا کر آپ دیکھتے رہے کہ نواز شریف کے خلاف دنیا بھر میں کوئی ثبوت مل جائے تھا ہی نہیں لیکن آپ نے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کو برقرار رکھا بلکہ بجائے اس کے کہ تصحیح کرتے آپ زیادتی در زیادتی کر رہے ہیں اور آپ نے کس طرح کل پرسو نواز شریف کے ساتھ پھر زیادتی کی وہ بھی سن لیں پہلے جب نواز شریف جماعت کا سربراہ ہے اور اگر اس کا کوئی مقدمہ آتا ہے عدالت میں تو عدالت یہ تعویلیں دیتی رہتی ہے جسٹیفیکیشنز دیتی رہتی ہے کہ عدالتی سواری پارٹی کا سربراہ یا پارٹی ہیڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں ہوتا اور جب لادلے کی باری آتی ہے تو چند ہفتوں کے بعد ہی آپ کہتے ہیں کہ پارٹی ہیڈ کچھ نہیں ہوتا جو ہوتا ہے وہ پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے یہ کوئی یہ تو یہ اس قسم کی باتیں تو کوئی بچے بھی نہیں کرتے آج کل بہت حیران کن میں تو ہمیں میں آنسلی صاحب آپ کیا کر بیٹھے اپنے ساتھ ہمیں تو عادت ہو گئی ہے اس قسم کے فیصلوں کی ہمارا تو ووٹ میس بھی چارج ہو جاتا ہے ہمارا ورکر کھڑا ہو جاتا ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے لیکن کس کو نقصان ہوا میں نے اس دن اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ کوئی توہین ادارے کے اندر سے نہیں باہر سے نہیں ہوتی میں ادارے کی توہین نہیں کر سکتی مولانا صاحب نہیں کر سکتے ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں پھر اس کے بعد عدالت کا کام ہے مریم نواز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے